ہلو ویڈیو ویڈیو سائنس بھی ہائنڈ سپر ہیروز اگر آج کوئی آپ سے پوچھے یا پھر اس دنیا کے عدکان سے انسان سے پوچھا جائے مطلب سب سے پوچھا جائے کہ آپ کا فیوریٹ سپر ہیرو کون ہے تو مور دن سکسٹی پرسنٹ لوگ آئرن مین کا نام لیں گے اب آئرن مین اس دنیا کا شاید سب سے فیمس کیریکٹر بن چکا ہے نہ ہی اس کے جاسا کیریکٹر پہلے کبھی تھا اور نہ ہی شاید آنے والا ٹائم میں کبھی ہوگا پر آئرن مین کے کریکٹر کو ویسا بنانے میں جس چیزیں سب سے زیادہ مدد کی وہ تھا اس میں اس کے سوٹ میں لگا ہوا وہ چھوٹا سا آرک رییکٹر جو کہ مووی میں بتایا گیا تھا کہ ہاورڈ سٹارک نے جب اسے بنایا تھا تو وہ بس ایک شو آف پروجیکٹ کے جیسے تھا اسے ریالیٹی میں بنانا ہے امپوسیبل تھا اور اگر ہم آج کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بات کریں لگ بگ ناممکن ہے پر کچھ کمپنیز ایسا دعویٰ کرتی ہیں جیسے ایک ایم ایٹی کمپنی ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دو آجار پچیس سے تیس کے بیچ میں وہ آرک رییکٹر ٹیکنالوجی کو حقیقت بنا دے گی تو چلیے بات کرتے ہیں اس آرک رییکٹر کے بارے میں جس نے آئرن مین کریکٹر کو زمین سے اٹھا کے نہ جانے کس اچھائی پر پہنچا دیا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آرک رییکٹر ایک طرح سے فیوجن رییکٹر ہے جو کی الیکٹر مینگنٹ کے سام کام کرتا ہے اب یہاں ہوتا کچھ ایسا ہے کہ ہائیڈروجن میں اسے الیکٹرون ہٹا کے مطلب اس پورے فیوجن رییکشن میں ہائیڈروجن میں اسے الیکٹرون کو ہٹا کے انرجی تیار کی جاتی ہے یعنی جب ہائیڈروجن ایٹم میں اسے الیکٹرون باہر نکلتا ہے تو الیکٹرون کے اسی مومنٹ کے وجہ سے ایک آئین پلازما تیار ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ایک ultimate source انرجی کا اب اس آدم کیا کہہ سکتے ہیں وہ ایک ultimate source ہے انرجی کا اور جو الیکٹرون مینگنٹ اس کے اندر لگایا جاتا ہے اسے الیکٹرون مینٹ سکور کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئرن مین کے آرک ریکٹر کے سائد سائد میں آپ کو چھوٹے چھوٹے آئرن کے مطلب رنگ سٹائپ کے دکھائی دیں گے وہ جسٹ اسے ایک الیکٹرون مینگنٹ پروائیڈ کرنے کے کیونکہ الیکٹرون مینگنٹ یہاں سے بہت ایمپورٹنٹ رول پر کرتا ہے الیکٹرون مینگنٹ کے ہونے سے جو پلازما ہے وہ اس ریکٹر کے والس میں ٹچ نہیں ہوتا اب کیونکہ پلازما بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اگر وہ اس ریکٹر کے والس میں ٹچ کرنے لگا تو وہ پورے ریکٹر کو گرم کر دے گا اور اسے چھونا تو بہت دور کی بات ہے تو آپ کچھ سوچ لوگا اسے چھونا بہت دور کی بات ہے تو اسے اپنے چسٹ میں لگا پانا تو پھر نکس ٹو ایمپوسیبل ہو جائے گا اور وہ اس الیکٹر مینگنٹ کے وجہ سے ہی آپ اسے ہاتھ میں اٹھا سکتا ہو چسٹ میں لگا سکتا ہو تو اس ٹیکنالوجی کے پورے ہونے کے چانسز ہنڈڈ پرسنٹ تو نہیں مطلب فلال ہنڈڈ پرسنٹ تو نہیں اور مور دن نائنٹی پرسنٹ ضرور ہے اور ایم ایٹی نائن کے کمپنی نے تو یہ تک دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ ایک آرکریکٹر بنا بھی دیں گے دوہزار پچیس سے تیس کے بیچ میں پر اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹونی سٹارک کی طرح اتنا چھوٹا سا آرکریکٹر نہیں بنا سکتی وہ جو رییکٹر بنائیں گے یعنی ابھی ان کا جو مانڈل ہے وہ اس میں اس آرکریکٹر کا جو ڈائی میٹر ہے وہ لگ بگ 21 فیٹ کا ہے یعنی ان کا جو رییکٹر ہوگا وہ کم سے کم 21 فیٹ بڑا تو ضرور ہوگا تو آئرین مین کا اتنا چھوٹا رییکٹر رییکٹر اتنا پاورفل رییکٹر فیلال کی تکنولوجی کے ساتھ بنانا تو خیر پوسیبل نہیں ہے پر ہاں ویسا آرکریکٹر بنانا ضرور پوسیبل ہے وہ الگ بات ہے وہ سائز میں اس سے بڑا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر آیا ہو تو یعنی لائک کرو اس چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ یہاں ہم ایسا ہی امیزنگ ویڈیو بناتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں